اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کی رہنمائی کے لئے گائیڈنس کے لئے قرآن مجید کو بھیجا اور ہم سے یہ تقاضہ کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہمیں بھی اللہ نے بنائے اور پھر صرف ایک وقت تک کے لئے بنائے یعنی دنیا میں بھیجا ہے اس کے بعد ہم سب کو واپس جانا ہے تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر کے آئیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اسی لئے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھیں لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے وقت ملے گا تو کر لیں گے یا ابھی تو اور بہت سی مصروفیات ہیں جب بوڑے ہوں گے تو پھر اس کام کو ریٹائر ہو کے شروع کریں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں تو اس لئے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم کریں اس میں کسی قیمت پر کوئی کمی نہ آئے آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَعُ الْقُرْآنَ كَلْ اُتْرُجَّتِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَتَعْمُهَا طَيِّبٌ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی جیسی ہے ٹینجرین کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے یعنی کھانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے اس کے موہ سے بھی خوشبو آتی ہے اور کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک اچھی فریش فیلنگ آتی ہے آپ کتنے بھی ٹائرڈ ہوں اگر دو تین ٹین ٹین کھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ٹائرڈنس ختم ہو جاتی ہے اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے یعنی کھجور بھی انرجی دیتی ہے اگر ہم اس کو کھا لیں تو ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بھی کئی ایک فائدے ہیں پھر فرمائے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُخَا طَيِّبٌ وَتَعْمُحَا مُرٌ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبو دار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے ارزائی کا تلخ ہے یعنی وہ دوسرا کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن اپنے اندر اس کے کڑواہٹ سی ہے اگر آپ اس پول کو کھانا شروع کر دیں یا اس کے پودے کو کھائیں تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں اس میں کوئی لطف نہیں اور پھر فرمائے وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَوَ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنزَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَتَعْمُحَا مُرٌ اس منافق کی مثال جو قرآن نے پڑھتا اندرائن تمہا جیسی نہیں کڑوی چیز کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑو ہے تو یہاں اب لوگوں کو فور کٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا پہلی کٹیگری کے لوگ جو مومن ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں تو ان سے مل کر بھی آپ کو خوشی ہوگی اور ان سے آپ کوئی اچھی بات لے کے نکلیں گے کیونکہ ان کے پاس قرآن کی وزدم ہے ایسے لوگ اپنے محول کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ اگر آپ بہت بھی تھکے ہوئے ہوں تو دو تین ٹین ٹین کھانے سے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی آپ کی آنکھیں کلنے لگتی ہیں آپ کے اندر لگتا کسی نے ایک روح ڈال دی اسی طرح آپ روحانی طور پر ذینی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں یا اس کو سمجھ لیں تو آپ کی روحانی تھکاوٹ دور ہونے لگتی ہے اور جب آپ کی اپنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشید ملتی ہے جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے جو بے آباد وہ دوسری بات یہاں یہ بتائی گی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میتھا لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا وہ لازم دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا ہے کہ ان کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں پھر انسان خود غرض ہو کہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا اس سے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی ہے اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی اپنے عزبنڈ کی لگتی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے رشتہ داروں کی سارے انسانوں کی لگ جاتی تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہیں پھر تیسری مثال ہے منافق کی کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھول کی طرح ہے دوسروں کو تو خوشبودے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو کوئی خوشی نہ ہو کوئی عمل نہ ہو کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوگے قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو اے لوگوں جو ایمان لات چکے تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ایمان لات چکی ہوں تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے میرے رب نے پکارا مجھے اے ایمان والی کہتے ہیں ہاں ہاں میں ایمان تو لا ہی ہوں اب مجھے وٹ نیکس کرنا کیا اس کے بعد تو پھر حکم ملتا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں کہ اس تلاوت کر رہے ہیں یا اس سے کوئی دنیا کی مسئیبت آگی تو دور کر رہے ہیں یا کوئی فوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل آپوزٹ جا رہے ہیں مثلاً اس میں لکھا ہے کہ اقیم و صلات نماز قائم کر کر رہے ہیں ویسے ہی بس دو چاہ ٹکریں مار لیتے ہیں تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ خود عمل کرتا ہے تو پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجہ میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اب یہ کٹیگریز میری نہیں بنائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور بنائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کٹیگری کے اندر پھول کرتے ہیں ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے کیونکہ زندگی تو چند دن کی ہے بہت جلد واپس سہلے جانا ہے جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا اس لئے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم پہلی کٹیگری میں آئیں گے انشاءاللہ کہ جو پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے اور ساری زندگی کے لیے موت تک کے لیے پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفز ٹھیک کریں تجویر ٹھیک کریں ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانے پھر یہ کہ اس کے معنی اور تفسیر جانے پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں پھر یہ کہ اس پر عمل کریں پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہوں پھر یہ ہے کہ جو جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلے تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہزار کتابیں ون تاؤزنڈ بکس پڑھ کر آئے ہیں اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا اس لئے جو مرضی پڑھیں مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھیں دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانندہ جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا مو اسی سے باندیا گیا ہے تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے گی پہلے خوشبودار ٹینجرین کی مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے تھائلے کی کستوری آپ کو معلوم ہے نے کہ جو حرن ہوتا ہے اس کی نافٹ میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لیکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہوتی ہے اور اس کا ڈھکن وغیرہ بند ہوتا ہے لیکن تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت یہ خوشبودار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کی عمل میں جلک رہی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں تو تب ہی خوشبو پھیلتی ہے جب آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بخود فائدہ اٹھاتے ہیں ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے ہمیں گھر والوں کے ساتھ بچے شوہر بہن بھائی رشتے دار سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ پلٹے بزار ہوتے ہیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے آپ کا دل خوش ہو جائے کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی قیبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بزار ہوتا ہے تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی اور وہ ایسے ہے جسے ہر وقت خوشبو کا تھیلہ لے کے پھر رہا ہے بائی دوئے یہاں یوکے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہے ہیں اس کی خوشبو کوئی نہیں آتی میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے وہی خوشبو جو میں پاکستان میں لگاتی ہوں سارا دن وہ مہک آتی ہے اپنے پاس سے معلوم نہیں کہ ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے یہ کیا ہے anyway تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی بھی ہو تو سارا دن آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں you feel fresh you feel good اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس خوشبو تو ہے اور ہر قسم کی خوشبو ہے لیکن آپ نے ساری بوٹلز بند کر کے صرف سجائی ہوئی ہیں اور کبھی اس میں سے کچھ لگایا نہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے قرآن سیکھا مثلا پورا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا یا پھر اس نے حفظ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ بس ایک کورس کر لیا اور بات ختم اور اب وہ پڑھتا نہیں صرف جیسے فائزت ہوتا ہے نا کسی آپ پیٹ جاتے ہیں بس میں یا ٹیکسی میں سگریٹ کی سمیل ہو تو وہ آپ کے بھی چلی جاتے ہیں اندر کپڑوں میں اور پھر کتنی طبیعت بیچین ہوتی تو میں اسی سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹے ہیں جس کا عمل اچھا نہیں خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا یا آپ دیکھیں نا کہ خواہ اس نے قرآن پڑھا ہوا لیکن اگر وہ اس کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا وہ تھیلہ بند کر کے رکھا ہوا ہے یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے عمل کریں گے تو خوشبو پھیلیں خود بخود انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے there is something special چاہے کوئی نام ہی بتائے کیونکہ اس کا رویہ اس کا میل ملاب اس کی مسکراہت اس کے چہرے کے تاثرات وہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہی نہیں کہ قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں کتن برابر نہیں ہو سکتے مجھے وہ یاد آرہت تھا بلال رستالانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو سب لوگ نہ مجھے غلام کی طرف ٹریٹ کرتے تھے دھدھ کارتے تھے لیکن ایک شخص ایسے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے اور پھر جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی مجھے حکیم نہیں سمجھا یہ غلام نہیں سمجھا تو ایک مسکراہت جو تھی وہ پھر آپ دیکھیں کتنی بڑھنی خیار کا سبب بڑھا تھا یعنی صرف اتنی سے بات کہ کسی کو حکیر نہ سمجھے انسان کسی کو بھی دیکھے کسی کو بھی ملے اس کو رسپیکٹ دے اس کو عزت دے اسے آگے بڑھ کر ملے یعنی ایسے بنی کے لیے دیے رہے ٹھیک ہے جو کوئی ملے گا ہم ملیں گے جو نہیں ملتا نہ ملے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس مومن کے دل میں تکبر نہیں ہوتا جو خود آگے بڑھ کے سلام کرے تو اس شخص کی مثال جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی پھر غافل ہو کر سویا رہا یعنی خود اس نے پڑا ہی نہیں نہ نمازوں میں نہ تلاوت میں اگر تحجد میں نہیں پڑا تو بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے انسان اور اگر صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جسے تلاوت کرنی چاہیے وہ تلاوت نہیں کی اور پھر سو گئے تو یہ ساری اسی میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں گویا اس نے اپنی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھایا بعض لوگ ہوتے ہفز بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بھلا دیتے ہیں اس کو پڑھتے نہیں یاد نہیں رکھتے تعلق نہیں رکھتے پھر غلوم میں تقسیر سنینا جب سردانی اسٹائیڈ کی کہ خاص پرشتے ہیں کہ فجر کے بعد اس کا پڑھا ہوا قرآن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیش کر تو تف سے اب زیادہ جس سے موٹیویشن ہوتی کہ ضرور انشاءاللہ فجر کے بعد قرآن پڑھیں اور ویسے بھی انہ قرآن الفجری کانہ مشہودہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے ہاں بات کی سبحانسان ہوتا ہے تو انمار پاک یہ پارا نہ پڑے تو ویسے جو سے کام لگ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ایسے کچھ گمہ ہوا ہے یعنی وہ رانک اور وہ انرجی نہیں ملتی وہ سکون اور خوشی نہیں ملتی جیسے یہ چیز فطرت میں بھی ہے نا کہ پرندے جتنے ہیں آج کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کا توتہ ہے اور وہ صبح صویرے سب سے پہلے اللہ اللہ کرتا ہے انہوں نے اس کو لفظ اللہ سکھا دی ہوگا اور وہ ارلی ماننگ اللہ کا نام لیتا ہے تو چلو توتہ تو بول کے اللہ کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں دن کے کاموں کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی کلام سے ہونا چاہیے یعنی اس سے پہلے کہ آپ اور کوئی کام شروع کریں پہلے آپ پڑھ لیں اگر آپ کے پاس اس وقت بہت وقت نہیں بھی تو بھی کم از کم اس کو کھولیں اس کو دیکھیں اور ایک صفحہ پڑھ لیں دو پڑھ لیں زیادہ پڑھ لیں اور اگر آپ پڑھتے رہے تو آپ کی سپیڈ خود و خود زیادہ ہو جائے گی شروع میں گھبراہٹ ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ابھی تک کچھ غلطیاں بھی ہیں تو کچھ پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی اچھے کاری کی جیسے ابھی ہم نے ڈیپرنٹ تلاوتیں سنی ہیں وہ لگا کے انگلی ساتھ رکھ کے تو غور کرتے جائیں الفاظ کے اوپر اور بغیر آواز کے موں کو ساتھ ساتھ لاتے جائیں تو اس سے بھی اگر کوئی اور ٹیچر میں یسر نہیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھی طرح سیکھ جائیں گے اس سے یعنی وہ سن سن کے کیونکہ لسننگ سے انسان کی ریڈنگ اپرو ہوتی جی اس میں یہ ہے کہ جیسے صورت واقعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے مگر صورت ملک آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن صورت القحف ہے لیکن صبح کے وقت یہ جو ہمارے کلچر میں عام ہے صورت یاسین اور صورت رحمان وغیرہ رگلری پڑھنے کی اس کی کوئی دلیل نہیں صبح کے وقت شروع سے لے کے قرآن مجید آخر تک سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم ہو جانا چاہیے صورت البقرہ سے پڑھ کے انناس تک رمضان تک ایک پڑھ لیں اور پھر رمضان میں ایک اور یہ منیمم ہے بیر منیمم اس سے زیادہ جتنا بھی چاہیں آپ پڑھیں یہ جو پارے بنے ہیں تیس تو یہ سہولت کے لیے بعد میں بنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پارے نہیں دیئے ہمیں یہ کس لیے تاکہ ہر روز ایک پارہ پڑھتے پڑھتے مہینے میں ایک ختم کر دیا جائے پھر اسی طرح منزلیں ہیں تو جو لوگ منزل کی نشان سے پڑھیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ ختم کر لیں اور ویسے یہ کہ تین دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے دس دس پارے کوئی پڑھے تو تین دن میں ہو جاتا ہے اور جہاں منزل کا نشان سات منزلیں ہیں جی ویک میں ہو جاتا ہے پھر لیکن یہ ہے کہ وہ آپ شروع سے قرآن مجید شروع کر کے نشانی لگا کے وہ پڑھنا شروع کریں جی رات کو تحجد میں قرآن مجید اگر زبانی یاد نہیں اور لمبی صورتیں بھی یاد نہیں تو آپ اپنے سامنے سٹینڈ پر رکھ کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے زقوان تو ان کو حفظ نہیں تھا تو وہ دیکھ کر پڑھتے تھے مصب سے اس میں اگر آپ بڑا قرآن مجید لے لیں جس کے اٹلیسٹ دو بڑے بڑے پیج ہوں تو ایک رکت میں ایک پیج پڑھ لیں دوسرے میں دوسرا پڑھ لیں اور پھر جب اگلی دفعہ اٹھیں تو پھر ایک ایک پیج پڑھ لیں کر سکتے ہیں جتنی کم سے کم حرکت ہو بس اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ایسے سے ایسے کر لیں لیکن اٹھا کے ہاتھ میں آگے بھی دیکھنا پیچھے یہ سب غلط یہ نہیں ہونا چاہیے تو قرآن پاک پہ لیول سکتے ہیں کی جگہ پہ رکھا جائے میں سے آج کل سٹینڈ ملتے ہیں مجھے نہیں معلوم یہاں ہے کہ نہیں دبائی میں ملتے ہیں میرے پاس ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ میز ہے اپنے لیول کے جیسے ڈائننگ کیبل کے پاس اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جس پر آپ رکھ دیں پاک ساپ جگہ ہو اور ایک ہاتھ سے بس لے کے پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہو اس کو دوبارہ رکھ دیں بس اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر سٹینڈ نہیں ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائیں ایک ہاتھ سے اٹھائیں اور ایک ہاتھ ایسے بندہ وہ ہو کہ آپ کا ہاتھ بھی بندہ رہے اور یہ بھی ساتھ پڑھ سکیں اس طرح بھی کر سکیں جی اس کو دوبارہ یاد کرنا شروع کرتے ہیں اس کا علاج تو دوبارہ یاد کرنا ہے اور دہرائی کرتے رہنا ہے اگر خوردانہ خاص تک دہرائی یا دوبارہ یاد کرنے سے پہلے موت آگئی تب بھی اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنی مستیک کو مان لیا اور اپنی اصلاح شروع کر دی پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ اس گھر کی طرح ہے جو ویران دیکھئے کہ ویران گھر اور آباد گھر دونوں میں فرق ہوتا ہے ویران گھر جو ہوتا ہے اس میں کوئی رہتا نہیں ہوتا بند پڑا ہوتا ہے جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے بعضوں کے جالے لٹکنے لگتے ہیں بعضوں کے دیمک لگ جاتی ہیں اور اس کے اندر کسی کو بھی جانا بہت مشکل لگتا ہے اسی طرح جو شخص قرآن نہیں پڑتا اس کا دل ایسا ہی ویران ہو جاتا ہے یعنی اس میں اداسی بے سکونی ڈپریشن پریشانی غم فکر افکار وہ ترہ ترہ کے جالے لگ جاتے ہیں اور انسان کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے اس لئے اپنے دلوں کو بھرانی سے بچانا چاہیے جب آپ قرآن مجید پڑتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک نور جاغ اٹھتا ہے سمجھے کہ آپ کی لائٹیں آن ہو گئیں جو آباد گھر ہوتے ہیں ان میں لائٹس آن ہو جاتی ہیں اس میں کھڑکیاں کھلتی ہیں فریش شیئر ہوتی ہیں اور ایک چہل پہل ہوتی ہے اور اس میں رہنے والوں کا دل لگتا ہے ایسے ہی جو شخص قرآن پڑتا ہے پھر وہ ہشاش بھشاش خوش باش فل آف انرجی اور اس کا ہر وقت دھیان لگا رہتا ہے اس چیز میں کہ وہ کون سا اور اچھا کام کرے اور زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے کسی کھانے کی طرف اٹھائی اور کھا لی اور وہ آپ تھوڑی در کے لئے اچھا فیل کریں اور اس کے بعد چاہے طبیعت خراب ہو ایسی چیز نہیں ہے قرآن پاک تو آپ کو سا سا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اچھا what next اب کرنا کیا ہے تو ہر روز ایک نئی امنگ شروع ہو جاتی ایک نیا ولولہ ایک نیا جذبہ اور ایک نئی سوچ آپ کو ملتی you constantly grow with قرآن آپ سچ کریں مضوع کے بغیر اگر ہاتھ نہیں لگانے چیز تو اس کا جو Arabic text اس کو ہاتھ نہیں لگا ہے یعنی یہ تو گتہ ہے نا تو اگر اس گتے کو ہاتھ لگا ہے یہ کاغذ کا جو کنارہ ہے اگر اس وقت یہاں تک ہاتھ لگیا تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اس طرح اوپر انگلی نہیں پھیرے جی تفسیر پڑھ رہے ہیں یہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ Arabic کو ہاتھ نہیں لگا ہے آپ صرف نگاہوں سے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو پڑھ سکتے اس طرح کسی میں پچھا تھا ایک ننگے سر پڑھ سکتے ہیں ننگے سر آج کسی کا فون آیا پڑھنے کا تو پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کچھن میں کام کرے سر سے تو پٹا اتر گیا جیسے صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں آیت القرصی بھی ہے معوضتین بھی ہے تو آپ اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ عبادت کی غرض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے عدب کا خیال رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ایک محول بنتا ہے آپ کے محول کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک سپیشل کام کر رہے ہیں تو ہر سپیشل اوکیجن کے لیے ایک ڈریس ہوتا ہے تو اس سے آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی اور اگر آپ سب کو چتار کے بس ایک عام دنیا کی کتاب کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا ضرورتاً آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک صورت حفظ کی ہوئی ہے آپ کو بھول رہی ہے آپ اس کے ربائز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسری کرنے لگتے ہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے اچھا میں وہ پلام بھی کر لوں تو آگے پیچھے ہو سکتی یا جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم تو اس میں ہم نے ایک صورت پڑھی پھر ہم نے دوسری صورت پڑھنی ہے تو بعض وقت ہم آگے والی پڑھنے کے بجے پیچھے والی پڑھ لیتے اس کو حرج نہیں پڑھ سکتے جی ترابی میں پڑھ سکتے ہیں اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر پیچھے نہ کھولیں ان کا سنیے پھر صرف توجہ رکھئے سننے پر پھر دیکھئے نہ کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے آگے پہنچا ہوتا اور ہم پیچھے سے اگلیاں پھیر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم تو بعض وقت اس میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کڑا وہ ڈسٹراب ہو رہا ہے تو اس لئے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی ہوتی کہ ترابی میں پیچھے کھولا جائے بعض وقت امام انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے وہ اگر بھولے تو آپ پہلو یہ تو کیا ہے امام نے پڑھ دیا یہاں سے تو وہ بھولی گیا اور ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض وقت لوگ پھر سجدے میں جاتے ہیں جی بعض وقت لوگ پھر سجدے میں جاتے ہیں وہ اسے سجدے کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں یا وہ آگے پیچھے ہو جاتا تو وہ بے حرمتی پھر ہونے لگتی تو اس سے بچنا چاہیے جی جی اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے اور خود پڑھنا چاہتے ہیں تو خود ہم ترابی میں قرآن مجید سارا مکمل کر سکتے ہیں اپنے طور پر خود ہی پڑھ کے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ صورت البقرہ اور صورت علی عمران کا پڑھنے والا جو ہے اس کے لئے یہ صورتیں قیامت کے دن ایک سائبان یا امبریلا کی طرح ہوں گی یا ایک بادل کی طرح ہوں گی یا پرندوں کے جھنٹ کی طرح ہوں گی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے قریب آ جائے گا سخت گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی اور ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق تو ایسے میں اس کو ایک سایہ چاہیے ہوگا ایک تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کی کچھ خاص دنیا میں خوبیاں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ عادل حکمران جو لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے پھر اسی طرح وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری اکثر ہمارے بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ انگیج میں ایسی تھی نا آپ نے اب سب کچھ کر لیا اور پھر آپ ریلیجس ہو گئی ہیں تو اب ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں تو آپ ان کو یہ حدیث سنایا کریں کہ اگر تم یوتھ میں اپنی یہ سب کچھ شروع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کتنی سے سائے میں جگہ ملے گی پھر اسی طرح ایسا نوجوان جس کا دل مسجد مٹکا ہوا یعنی اس سے مسجد سے محبت ہو پھر ایسا شخص جس کو کوئی عورت برائی کی دعوت دے یعنی ایسا مرد لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ کہہ کے تو اس کی دعوت تھکرا دے تو وہ بھی عرش کے سائے تلے ہوگا پھر اسی طرح دو لوگ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں بیچ میں کوئی دنیا کا لالش نہ ہو اور اس محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں ملے تو ان کا ایمان بڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے اور آخرت کا شوق بڑھے یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی اور پھر ایسا شخص جس کا دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں کو بھی نہ پتہ ہو کہ کیا دیا ہے دائیں ہاتھ نے یعنی انسان نکالے اپنی جیو سے بے حساب دے خموشی کے ساتھ دے حتیٰ کہ جس کو دے رہا اس کے ساتھ نظریں بھی نہ ملائے اور اسے شکریہ بھی نہ چاہے اور بھاگنے کی کرے وہاں سے یا جیسے مسید وغیرہ آپ جاتے ہیں ڈینیشن باکسز ہوتے ہیں تو اس میں بغیر گنے ڈال دیا کرے کہ اے میرے رب بس یہ میں نے تیرے ہاتھ پہ رکھے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے تو اسے قبول کر لے تو ایسے لوگ بھی عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اتنا خفیہ صدقہ کریں کہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو ان کے ماں باپ کو بھی نہ پتہ ہو بچوں کو بھی نہیں دوستوں کو بھی نہ پتہ ہو اور اس کو کہیں منشن بھی نہ کریں کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں پھر دوسروں کو بتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا کر کر آکے زائے تو کسی کو بھی نہ پتہ یہ اس کا سیکرٹ اللہ کے ساتھ رہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو تو ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگے پھر یہ کہ عرش کے سائے کے علاوہ قرآن مجید کا سائے ہوگا اور جس میں خاص طور پر سورة البکرہ اور آل عمران کا سائے پھر اسی طرح مومن اپنے صدقے قصائے میں ہوگا قیامت کے دن ایک شخص تھے وہ جب ہی گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لے جاتے تھے صدقہ کرنے کے لئے تو ایک دن جب انہیں کچھ بھی نہ ملا تو انہوں نے گھر سے پیاز دیکھا کہ گھر میں پیاز رکھا ہوا وہ ہی اٹھا گئے جیب میں ڈال لیا کہ کسی کو پیاز ہی دے دوں گا لیکن دینا ضرور ہے تو یہ ایک شوق ہے نا جو انسان کو لگ جاتا ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں سے بچاتا ہے انسان کو تو ہر روز ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے اگر فوری طور پر اسٹریکلی کوئی لینے والا نہ ملے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر میں کوئی باکس بنا لے یا کوئی جگہ بنا لے وہاں ڈالتا جائے اور جس دن مسجد جائے یا کہیں بھی چیارٹی کا موقع ہو تو وہاں نکال کے ساتھ لے جائے اور دے دے لیکن ایوری ڈی صدقہ دینا چاہیے کیونکہ انسان کی ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کی پیدائی سے پہلے لکھی پھر پرشتہ آتا ہے لکھنے پھر اسی طرح لیلو تل قدر میں انسان کے اس سال کے فیصلے اس کے بارے میں ہوتے ہیں اور پھر ہر روز بھی انسان کے لیے ایک نیا دن ہوتا ہے کل ایومن ہوا پی شاہ تو ہر دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور نیکی کے کچھ کام ضرور زندگی میں شامل کر لینے چاہیے جیسے نماز تو فرض ہے ہی پھر اسی طرح صدقہ خیرات پھر ذکر پھر قرآن کی تلابت پھر دوسروں کے کام آنا تو یہ تمام چیزیں انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں اور صدقہ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہ تنہائی میں اللہ کی ڈر سے روئے کہ ایک وہ شخص بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ سے اداس ہو گئے جیسے یا اللہ تعالیٰ کا ڈر لگ گیا یا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ایسی آئی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو یاد کر کے انسان رو پڑے سعظر آپ نے ایک تفاہ بتایا تھا کہ ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ دینے والی کو اور دے اور روکنے والی کا روک لی تو آپ نے کہا تھا کہ ہر روز آپ لوگ جب صبح اٹھیں تو کچھ نہ کچھ نیت ضرور کریں چاہے کوئی اچھی بات سکھانا ہو یا سکھا کرنا تاکہ اس فرشتے کی دعا ہمیں مل جائے بلکل پھر اسی طرح ایمان اور نفاق کی مثال ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائی کہ دل چار قسم کے ہیں یعنی ہمارے دل یعنی انسانوں کے چار قسم کے ہیں ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے جیسے سورت نور میں بھی آتا ہے کہ مصال و نوری ہی کمشکات انفیحہ مصباح مومن کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک نیش ہو ایک تاک ہو جس میں ایک چراغ رکھا ہو اور پھر وہ چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہو جیسے کچھ چمکتا ستارہ ہو تو اسی طرح مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ چمکتے ستارے کی طرح ہے یا ایک روشن چراغ کی طرح ہے کہ جس سے روشنی پھوٹتی ہے دوسرا دل وہ ہوتا ہے جو ڈھکا وہ ہوتا ہے غلافہ لوتا ہے یعنی کورڈ ہے تیسرا دل ہے جو الٹا ہے یعنی جیسے ایک گلاس سیدھا رکھا ہو اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپسار ڈاؤن کر دیا جاتا کچھ دل ایسے الٹے ہیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں جاتی اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محفوظ رکھے کیونکہ بعض لوگ وہی کتاب پڑھتے ہیں وہی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں یا وہی لیکٹر سنتے ہیں تو ان کا دل بہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے آنسو جاری ہو جاتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو بھی انہوں نے سنا وہ بس چکھنے پتھر کی طرح پڑا اور وہ گر کیا کیونکہ دل جو ہے وہ الٹا ہوا ہاتھ چیز الٹی دیکھتے ہیں وہ لوگوں کے روئیے بھی ان کو برے لگتے ہیں کوئی بات کرے وہ اس کو الٹا ہی دیکھتے مخلوت ہیں یعنی ان کے اندر کچھ اچھا ہے کچھ اچھا نہیں ہے ٹھیک فرما ہے جو پوری طرح نورانی ہے یہ مومن کا دل ہے یعنی چمکتے چراغ کی طرح مومن کا دل ہے دوسرا کافر کا دل ہے جو غلاف میں ہے وہ جسے قرآن پاک میں آتا نا کہ تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے جو الٹا ہے یعنی سب پتا ہے لیکن کچھ قبول نہیں کرتے چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہے یعنی کچھ اچھی بات بھی ہے اور کچھ نہیں بھی لیکن وہ پوری طرح دین کی طرف نہیں آتا 100% نہیں ہے اس کے اندر داخل ہوتا بس جتنا اس کی دنیا کو فائدہ پہنچتا بس اتنا دین لے لیتا اور باقی نہیں ایکسپٹ کرتا اور کس قدر درانے والی بات ہے یعنی بہت سارے لوگ دین کی بات اللہ کی بات بس اس حد تک ایکسپٹ کرتے ہیں جس سے وہ کمفٹیبل ہوں یعنی کہیں پر بھی جہاں وہ سمجھے کہ ہم انکمفٹیبل ہو رہے ہیں یا ہمیں اب چینج ہونا پڑے گا یا اپنی روٹین یا عادت یا سٹائل تو اس پہ وہ پھر کمپرمائز کر جاتے ہیں مفاد پہ جہاں زدنا پڑتے ہیں جہاں مفاد پہ زدنا پڑتے ہیں جہاں کنارے پہ رہ کر عبادت کرتے ہیں ملکہ صحیح ایک اور مثال ہے ایمان کی اور منافقت کی کہ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو یعنی بارش پڑھتی ہے اور وہ اور بڑھتا ہے اور منافقت کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس کی پی پر خون بڑھتا ہی جاتا ہے یعنی اس کا روک بڑھتا چلا جاتا ہے اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے بس میرے خیال ہے کہ اتنے ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ لوگ کچھ بھی کہنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو باتچیت کا موقع ہے تھوڑا سکتا جی آگ پیچھا انہوں نے ملاد کے بارے پوچھا ملاد کہتے ہیں یومی بلادت منانو یعنی اردو میں اس کا مطلب یہ ہے برث دے منانو اگر دیکھا جائے تو اریجنلی برث دے کا کونسپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی دن سے اس کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے بظاہر ہمیں لگتا کہ ہم نے ایک سال گین کیا ہے لیکن کم ہو رہا ہوتا ہے تو خوشی کی بجائے اس پر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اب پچھلے سال کی نسبت اس سال میری زندگی اور کم ہوگی اور کم ہوگی وقت تھوڑا رہ گئے تو اس پر وہ خوش نہیں ہو سکتا اور نہیں یہ خوشی کا موقع ہے بیسیکلی یہ تو ہیں عام لوگوں کا برتے اور جہاں تک پرافٹ کا برتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کوئی ایسی تاریخ دن وقت جگہ نہیں ملتی تاریخ میں سیرت میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کو برتے منایا ہو اس کے بعد آپ نے صحابہ کے دور کو بہترین دور کہا اس میں بھی کوئی ایک واقعہ نہیں تیسرا دور تابین کا ہے کوئی واقعہ نہیں اس کے بعد تبا تابین ہے تین صدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا تھا ان تین صدیوں میں ایک وان سنگل انسیڈنٹ میں ملادگاہ میں نہیں ملتا نہ صرف یہ کہ پرافٹ کا نہیں ملتا کسی کا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد یہ قصہ شروع ہوا اور لوگوں نے اس کو اور پر یہ کام شروع کر دیا کہ نہیں ہم اپنے بچوں کی نہیں مناتے ہم اپنے ملک کا نہیں مناتے تو ہم کیوں نہ پرافٹ کی بھی منائیں اب یہ چیز ایسی شروع ہوئی اور اس کے ساتھ پھر کھانا پینہ اور سوشلائزنگ اور کئی چیزیں شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے پھر وہ چیز بڑھتی چلی گئی اور اب اس کو ایک رچول سمجھ کی کیا جاتا ہے میں ایک حدیث سنانا چاہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوز کے بارے میں فرمایا ہے آپ نے فرمایا میرا حوز ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے سارے کونے برابر ہیں چکور ہے یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو آپ کا حوز ہوگا حوز کوسر اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید اس کی خوشبو مشک سے زیادہ بہتر اس کے کوزے یعنی کپس آسمان کے ستاروں کی طرح ہے جو شخص اس سے پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی آپ نے فرمایا میں حوز کوسر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گے نہیں پہلے پہنچوں گا اور حوز کوسر کی چڑھائی اتنی ہے جتنی کہ ایلہ سے چوفہ کے مقام تک کا فاصلہ ہے مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرق بن جاؤ گے نہیں میں اپنی امت سے یہ نہیں ڈرتا کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے پھر وہ بتوں کی پوجہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے اقواہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے وقت آخری مرتبہ ممبر پہ دیکھا تھا یہ آپ کی ایک طرح سے اوفیشل آخری نصیت تھی پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس حوز پر آئیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں کیونکہ امتیوں کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے بازو ان کے پاؤں ان کا چہرہ چمک راؤگا نمازوں کی اور بزو کی وجہ سے تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں تو بتا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں نکالی تو آپ فرمائیں گے سحکن سحکن ان کو میرے سے دور رکھو دور رکھو کیا ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نیکی کی ثواب کی بات بتا دی ہے ہمارے اس پر یقین ہے تو آپ سے کچھ بھی چھٹا نہیں تو آپ نے ہمیں کوئی ملاد کا نہیں بتایا اس لئے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کر کے وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں آپ کی محبت کے اور قریب کرنے والے اور کوئی چیز مخلوط مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا مقابلہ ان مذاہب کے لوگ کرتے ہیں اکثر اوقات ہمارے بچوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسلام میں اس کے پیروکاروں کے لئے بے تہاشا پابندیاں اور سختیاں اور ڈراویں جبکہ اس کے برعکس دوسرے مذاہب میں شاید عمل نہ کرنے کی صورت میں سزا کا تصبر یا تو ہے نہیں یا بہت کم بات یہ ہے کہ جیوڈیزم ہو یا کرسٹینٹی ہو یہ سب بیسیکلی اللہ سبحانو تعالیٰ کی بھیجے ہوئے دین ہیں لیکن لوگوں نے ان کتابوں کو اپنے دین کو اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لئے تبدیل کر لیا اور اس میں سے ایسی ساری چیزیں نکال دی جو ان کو پسند نہیں تھی اس کے بعد جب قرآن مجید آیا تو اللہ نے خود ہی اپوازت کا اس کا ذمہ لے لیا کہ کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا تو جو کچھ تھا ایسی ٹیز اس میں باقی تھا یہ سب کچھ پچھلی کتابوں میں بھی تھا لیکن انہوں نے نکال دیا اب جب ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ نہیں ہے تو ہمارے دین میں یہ کیوں ہے تو ان کو یہ بات مشکل لگتی دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی پابندیاں ہیں یا جتنے بھی سختیاں یا جو کچھ بھی ہیں یہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے دسپلنڈ لائف گزارنے کے لیے مثلا شادی کے بغیر ایسے ریلیشنشپ قائم کرنا منہ ہے اب اگر اس کو وہ کہیں سختی ہے ہمیں کیوں نہیں گرل فرنڈ برائی فرنڈ برانے دیتے تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ بناتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے اس سے گھر کتنے برباد ہوتے ہیں پھر اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر شادی کرنے کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے مرد کہے کہ مجھے کسی اور عورت سے دوستی کرنے سے کیوں روکتا ہے یہ عورت کہے کہ مجھے کیوں روکتا ہے یہ بے جا کی پابندی ہے سختی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایسے گھر کا پھر کیا حال ہوگا کہ جس میں ہزمنڈ وائف ایک دوسرے کے لیے لائل نہ ہو پیت پول نہ ہو پھر یہ کہ اگر بچوں کو وقت سے پہلے شادی کے بغیر یہ پڑھائی کے دور میں یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا آج بھی جو لوگ دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہ ایسی بہت سی خرافات سے بچتے ہیں اور دوسرے مزاہ ہے بھی کہ وہ لوگ جو واقعی اپنے مذہب کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کافی ڈسپلن ہے وہ ایسے فالتو آوارہ بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے یہ تو صرف ایک چیز ہے پھر اسی طرح فوڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو دوسرے مذہب کے وہ فوڈ کے معاملے میں کتنے کانچس ہیں وہ ہر وہ چیز نہیں کھاتے جنگ فوڈ نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا میرے پاس ایک لڑکی کام کرتی ہے پاکستان میں تو اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ یہ ایکسٹر بریلینٹ انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور ٹاپ کر رہا تھا اس نے پڑھتے پڑھتے ایسی چیٹ پر کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور جس دن اس کا پیپر تھا شاید آخری سال کا تھا ساری رات وہ چیٹ کرتا رہا اور صبح اس کا پیپر خراب ہو گئی تو کالیج والوں نے اس کو اسپیل کر دیا اس کے بعد کسی طرح اس کے باپ نے زمین بیچی گاؤں میں اور بیچ کے اس کو یوکے بھیجا یہاں آیا یہاں آکے وہ تین چار سال پڑھا جب اس کے آخری سال تھا ڈگری ملنے کا وقت تھا تو اس کا کسی ایکسٹریم مذہبی گروپ سے واسطہ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہاں کا رہنا اور یہاں پڑھنا یہ سب کچھ غلط ہے اور اس نے یعنی اتنا بریلینٹ تھا کہ یہاں کے جو یونیورسٹی تھی اس نے اس کو جوب بھی آفر کی اور رہنے کا بھی اور سب کچھ لیکن وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا اب کیا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا چھوٹا بھائی کام کرتا ہے باپ ابھی تک سکول ٹیچرہ کام کرتا ہے لیکن نہ وہ کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کوئی ارن کرتا ہے اور آٹھ کے نو بہنیں اور گھر کے حالات اتنے تن لیکن اس ذینی انتشار کی وجہ سے کہیں کبھی نہیں وہ ہر ایک کو غلط قرار دیتا ہے اب ایک وہ ایکسٹریم تھی ایک یہ ایکسٹریم ہمارا دین اعتدال میں ہے دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہا گیا صرف ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک سڑک بے گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو کتنی ریڈ لائٹس آتی ہیں ٹرافک کے کتنے قوانین ہیں ان کو آپ سختیاں کہیں گے کیا کہیں گے لیکن یہ آپ کی لائف سیونگ کے لیے ہیں تو اسی طرح بچوں کو آپ بھی ڈیفرنٹ اگزامپلز کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دین میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بیجہ ہوا اگر اس کو اس کے اصل میں سمجھے تو کچھ مشکل نہیں اس میں یہ ہے کہ ان کو بھی قرآن مجید کی دعوت دینی چاہیے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لئے کہنا چاہیے کہ سمپل اگر اربیک کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن کو قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں نیگٹیب سے نہیں شروع کرنا چاہیے کوئی بات نہیں بتا کے چھوڑتے لیکن رشتہ داری نہیں کٹے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ کیا آخری وقت تک بھی رشتہ کٹا تھا تو رشتے نہیں کٹے دعا بھی کریں ان کے لئے اچھا سلوک بھی کریں اور اچھی چیزیں پڑھنے سننے کو دیں اللہ اگر ہمیں ہدایت کی روشن دے سکتا تو سب کو دے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم این تک ان کو دعویٰ کرتے رہے بالکل یہ بھی جو ملاد کی بات ہوئی تھی کہ سنتے بھی ہیں اور کلاس میں بہت طفع یہ بات ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ آپ فلحانے بلایا تو اب بندہ کیسے نہ جائے ان کے بارے وہ معذرت کر لیں جو بلائے ان کو بتا دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا تو میں اس پر بلیو نہیں کرتی بس سمپل اتنا آپ کہیں گے تو وہ بھی سوچیں گے پھر اچھا اس سے کیا ہوگا اگر مل گیا ٹائٹل کچھ نہیں ہوتا ازاد زادہ کیا کر لیں کچھ نہیں یہاں تو اور بھی آزادی جو مرضی کوئی کرے سبھی یہ میری دوست ہے اور دو سال لگی ہے مجھے اس کو گسیٹ کے کلاس ملانے کی لیکن الحمدللہ برگولر سٹوڈنٹ اس کی بیٹی بھی ہے وہ اندروں سے آتی ہے اور اس کی بہو بھی ہیں تین لوگ بھی اب یہ کلاس بے شک دروشری پڑھتے ہیں لیکن صحابہ نے کبھی ایسے مل بیٹھ کے دروشری نہیں پڑھا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مل بیٹھ کے کبھی کیا نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ نہیں کیا تھا جو لوگ مسجد میں پانچ بار دن میں حاضر ہوں اور ہر نماز میں دروشی پڑھیں تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ صرف سال میں ایک آدھ دفعہ بیٹھ کے پڑھ لیں وہ بچوں کو سارا سال اگر جمعہ وہ پڑھتے رہیں اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب کچھ بتاتے رہیں تو ایک ایکسٹرہ اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہر جمعہ کے خطبے میں بتانی چاہیے لیکن اس کا نام یہ رکھنا جو نام رکھا ہوا ہے تو بیسکلی تو نام ہی ٹھیک نہیں میں ابھی آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو دکھاتی ہوں یہ پاکستان میں یہ جو ابھی ہوا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے بعد میں پھر بتائیے گا کہ یہ کتنا ہے کیونکہ جس میں ڈانس بھی ہوا ہے امیلاد کے نام پہ سوچنے کی بات ہے یعنی پھر ہم جب ایک ڈائریکشن غلط لیتے ہیں تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں جا کے کھڑے ہوں اسی لئے روکا گیا بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آخر میں میں ان باتوں سے ختم نہیں کرنا چاہتی ایک حدیث سنا کے ختم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اچھی بات پر اختتام ہونا چاہیے نہ کہ بحث مباعث سے پر زکاة نہ دینے والوں کی مثال بتا دیتی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے مال و ذر دیا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و ذر گنجے سامپ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ سامپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈالا جائے گا اور وہ سامپ اس شخص کی دونوں باچے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے یعنی قیامت کے دن وہی مال ان کے لئے وہ بال کا ذریعہ بن جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ بکھیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو لئے